معزز حضرین اکرام انشاءاللہ آج کے اس درس میں صورت الانفال سے کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کرنے جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سننے سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق انعائیت فرمائے صورت الانفال اللہ کے نبی علیہ السلام پر مدینہ میں مقام بدر میں نازل ہوتی ہے جو پچھتر آیتوں پر یہ صورت مشتمل ہے انفال کا جب معنی اور مفہوم ہم دیکھتے ہیں تو یہ نفل سے چیز آتی ہے اور اس کی سلسلے میں مال غنیمت کا تصور ہے جو جنگ کے بعد مال حاصل ہوتا ہے اس مال کے سلسلے میں اس صورت میں اس کے طریقے کار بتایا گیا ہے کہ وہ مال کس طرح استعمال ہوگا یا کیسے اس کی تقسیم ہوگی اور مال غنیمت کے سلسلے میں یہ بات صرف اس امت کے حد تک ہے اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عجاز ہے کہ اس سے پہلے والی امتوں پر جنگ کے بعد حاصل ہونے والے مال کو حرام قرار دیا گیا تھا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس مال کو حلال قرار دیا گیا ہے اسلام کی پہلی جنگ آپ سبھی جانتے ہیں جنگ بدر جس کے اندر تعداد کی کمی اور اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کامیابی عطا کی اور انفال کے سلسلے میں یعنی مال غنیمت کے سلسلے میں اور ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے جس کو عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ انفال سے ایک اور مراد یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کے علاوہ جو چیز آئی اس چیز کو بھی مال غنیمت یعنی انفال کہا گیا ہے اور اس کے علاوہ اور ایک روایت سے یہ بات آتی ہے کہ حضرت سعید بن عبی وقاس اور حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کو جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلواریں دی تھی جنگ بدر کے بعد ان کو بھی انفال کہا گیا ہے جنگ بدر کے اندر جو مسلمانوں کی غیبی امداد ہوئی جو فتح مبین ہوئی بڑے بڑے خوریش کے جو سردار تھے مارے گئے اور ایک دو نہیں بلکہ ستر سردار مارے گئے اور ستر قید کیے گئے اور جو باقی تھے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اب یہاں پر جیسے ہی جنگ ہوئی تو کچھ مسلمانوں نے جو مال تھا اس کو جمع کرنا شروع کیا اور کچھ مسلمان دشمنوں کے پیچھے لگ کر ان کو دوڑاتے رہیں اور کچھ مسلمان اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارد گرد کھڑے رہیں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے یہ معجرہ تھا جنگ کا جب رات ہوئی تو رات کے وقت صحبہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین آپس میں مال غنیمت کے بارے میں گفتگو کرنے لگے جنگ بدر سے پہلے جتنے غزوات ہوئی ہیں جہاں پر مال حاصل ہوا ہے اسلام سے پہلے طریقہ کار یہ تھا کہ جو جتنا مال اٹھا لے وہ مال اس کا ہو جائے گا اس چیز سے صحبہ واقف تھے لیکن اسلام کے اندر اسلامی تعلیمات کی اندر اس چیز کا ان علم نہیں تھا تو آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے کہ یہ مال غنیمت کے سلسلے میں جو جتنا حاصل کرے گا کیا اس کا اتنا ہوگا اپنی محنت کے مطابق یا پھر اس کے سلسلے میں کیا ہوگا جیسے آپس میں گفتگو رات میں ہوئی اللہ تعالیٰ نے دوسرے دن اس صورت کو نازل کیا اور اس بات کی وضاحت کی جو لوگ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال غنیمت اللہ اس کے رسول کے لئے ہے اور اس کا تصرف اللہ اس کے رسول جیسا چاہیں گے ویسے کریں گے یہاں پر سب سے پہلے یہ بات بٹھاڑی گئی ذہنوں میں کہ آج تک جو اصول تھا اہل عرب کا کہ جو جنگ لڑتا جو مال حاصل کرتا اس کا ہو جاتا لیکن یہ جنگ مال کے لئے نہیں لڑی گئی ہے یہ جنگ مال غنیمت کے لئے نہیں لڑی گئی ہے بلکہ اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لئے لڑی گئی ہے اسلام کو بلند کرنے کے لئے لڑی گئی ہے اور حق کو غالب کروانے کے لئے لڑی گئی ہے تو اصل جو چیز ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے اور یہ جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے وہ نفل کے طور پر ہے مال جسی لئے انفال کا جو کہا گیا نفل کے طور پر ہے یہ حقیقت مال کے لئے جنگ نہیں ہے تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے اندر تخصیم کرنے کا طریقہ اور بہت ساری باتیں یہاں پر بیان کی ہے اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں تو یہ جنگ ہوئی کیوں یہ ہم کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا تو سور انفال اور سور توبہ کو ہم سمجھ پائیں گے کہ جنگ کیوں ہی اس کے وجوہات کیا تھے کیا جنگ کے لئے تیاری کی گئی تھی پلاننگ کی گئی تھی کیا صحابہ اکران رضی اللہ علیہ مجمعین تیار تھے اس طرح کا کوئی معاملہ تھا یا جنگ اچانک ہوئی آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرہ سالہ زندگی کا نیچوڑ اگر ہم دیکھیں صحابہ کے زندگیوں کا مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کفار اور خوریش نے آپ کے زندگی کو تن کر رکھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو مارا گیا پیٹا گیا صحابہ کو تکلیف دی گئی یہاں تک کہ ان کو گھر چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے اللہ کے حکم سے حفشہ کی طرح وجرت کی کچھ صحابہ مکہ کو چھوڑا اپنی پیدائش وطن کو اپنے گھر کو اپنی دولت کو اپنی جو کچھ بھی تھا وہاں اللہ کے لئے چھوڑا اور مدینہ چلے گئے اب یہاں پر ایسے مشکین ترین حالات میں انہوں نے زندگی گزاری اس کے بعد ہوا یہ کہ اہل مکہ کے جانب سے مہاجرین کے مال و دولت کا ایک خافلہ دو سنہجری کو روانہ ہو رہا تھا ابو سفیان کے قیادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدینہ آئے اسلام کی دعوت ہو رہی ہے حق بلند ہو رہا ہے باطل پسپہ ہو رہا ہے اور ایسی حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ مکہ سے شام کے طرف ایک خافلہ جا رہا ہے اور وہ خافلہ ابو سفیان کی قیادت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا جمع کر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں دو مرتبہ مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے تو پہلی بات یہ آئی کہ ان کا عز کیا جائے ان کو پکڑا جائے اور یہ وہ مال جو انہوں نے ہمارا مکہ کے اندر قبضہ کیا تھا ہمارے گھروں پہ جو قابض ہو گئے تھے ہمارے جانے کے بعد جو ہمارے مال کو انہوں نے لوٹا تھا یہ موقع ہے اور آج الحمدللہ ہم مضبوط ہو چکے ہیں ذہنی طور پر کفار و خریش کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ اب صرف توحید کا علم بلند ہوگا شرک اور مشرقین کی کچھ چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا یہ طاقت یہ قوت اور یہ اعتماد کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ہم چلتے ہیں تو بعض روایات سے تین سو صحبہ کی بات آتی ہے اور بعض سے تین سو تیرہ کی بات آتی ہے اور بعض سے تین سو نو کی آتی ہے یعنی تین سو سے لے کر تین سو نو سو تین سو نو کی تعداد میں صحبہ اکرام ردوان اللہ حیر المجمعین ابو صفیان کے قافلے کو روک نکلے نکلے مقصد کیا تھا مقصد وہ جو مال ابو صفیان لے کر جا رہا ہے وہ مال کو حاصل کیا جائے کیونکہ اس مال پر ہمارا حق ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے مال پر قبضہ کیا ہے آپ پہنچیں بدر کے طرف روانہ ہوئے اب جیسے ہی ابو صفیان کو اس بات کا علم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو اس نے ایک قاصد کو مقہ کی طرف روانہ کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی ہمیں ہم پر حملہ کرنے کے لئے آ رہے ہیں تو ایک جو ساتھی تھا جس کا نام زمعم بن عمر آیا وہ گیا مکہ یہ طرف دوڑے دوڑے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قبضہ کرنے کے لئے مال لوٹنے کے لئے آ رہے ہیں تو وہاں پر ایک ہزار کی تعداد کا ذکر آتا ہے تو ایک ہزار کی تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے لڑنے کے لئے ہتھیار کے ساتھ لیس ہو کر جن کے پاس ہتھیار ہیں گھوڑے ہیں سواریاں ہیں اونٹ ہیں تیاری کے ساتھ مقام بدر پر پہنچ جاتے ہیں اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تیاری پہ نہیں ہے ذہنی طور پر کوئی پلاننگ نہیں ہے کوئی ہتھیار نہیں ہے اور یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اب دشمن برسر پیکار ہے دیکھیں اسلام کی قبی ہے کہ جب تک دشمن سامنے سے حملہ نہ کرے دشمن سامنے سے نہ آئے اس وقت تک اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ صبر اور تحمل کا مادہ اپنانے کا حکم دیتا ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دیس کے راویوں کہتے ہیں غزب بدر کا دین آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرقین کی تعداد ایک ہزار ہے اور تعداد کے ساتھ ساتھ ہتھیار ہیں ساری چیزیں تیاری کے ساتھ ہیں تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فی طرح دین میں یا اس زمین میں بازد کرنے والا کون ہوگا یہاں تک بات آتی ہے کہ آپ اپنے آپ کے کندوں سے چادر گر گئی آپ رو رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبق صدیخ رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا انشاءاللہ کامیہ بھی ہم کو حاصل ہوگی اب یہاں پر کامیہ بھی کیا تھی کفر و تکبر کے خلاف شرک اور بدد کے خلاف مشرقین یہ خلاف قلبیں کو بلند کرنا تھا اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مدد کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کامیہ بھی حاصل ہوئی یہاں سے جو بہت سارے اسباق میں سے سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ مسلمان کو اسباب سے زیادہ اللہ پر توقع کرنا چاہیے اسباب کو اختیار کرنا کوئی حرج نہیں ہے سباب اختیار کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن سبق کے بعد بھی کامیہ بھی ناکامی اللہ کے حات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اول ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تقدیر پر ایمان اس وقت میرا مضبوط ہوا کامل ہوا جب میں نے دیکھا کہ میں جنگ کے لئے ساری تیاریاں کرتا ہوں اور ساری پلاننگ کر کے میں جنگ کے میدان میں اترتا ہوں لیکن ہار جاتا ہوں لیکن کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کہ بغر تیاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیہ بھی عطا کرتا ہے تو تیاریاں کرنے کے بعد بھی کامیہ بھی اور ناکامی کس کے حوالے ہیں اللہ کے علاوے تو ایک مسلمان کو ایک مسلمان قوم کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ پر توقع کریں جیسے ایک مسال صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعیب ہم نے دیکھا کہ ایک عسا ہی سارے ازدہوں پر سارے سانپوں پر غالب آ گیا اور مسال صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا علم نہیں تھا تو ایک مومن کی زندگی کے اندر آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قوت والے نہیں ہیں طاقت والے نہیں ہیں معاشی اعتبار سے ہم کمزور ہیں قیادت کے اعتبار سے ہم کمزور ہیں یہ غلط فہمی ہے یہ غلط فہمی کو دماغ سے ہٹانا چاہیے اللہ کا وعدہ ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْدَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اِن كُنتُم مُؤْمِنِين تم غم مت کھاؤ تم پریشان مت ہو ایک کام کرو تم ہی غالبہ کر رہو گے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْدَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنِ اِن كُنتُم مُؤْمِنِين اگر تم مؤمن ہو جاؤ ایمان والے ہو جاؤ اللہ پر توقل کرنے والے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے اللہ پر ویسے ایمان لانے والے صحابہ لے کر آئے صحابہ ذہنی طور پر تیار نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا اور تیار ہو گئے اب اللہ تبارک و تعالی ہی اس کا فیصلہ کرنے والا ہے اللہ تعالی نے ہمیں فرقان قرار دیتے ہوئے حق اور باطل کے سامنے یہ کامیہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو دی اور قیامت تک کے لیے پیغام دیا گیا ہے کہ مسلمان ہمیشہ صبر کے دامن کو تھامتے ہیں صبر کرتے ہیں لیکن جب ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے اور کوئی برسر پیکار آتا ہے تو مسلمان پیچھے نہیں ہٹتے اور خصوصا ہندوستان کے پس منظر میں جو حکومتیں بچھر رہی ہیں آئے دن مسلمانوں کو لے کر کئی طرح کے بل بناتے ہیں پاس کرتے ہیں اپنے اپنی حکومتوں میں اپنے چینجس لانے کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مسلمان بشرت ہے کہ بنیادی طور پر اپنی ایمان کا جہزہ لے اب دیکھیں 1992 کا واقعہ ہے بابری مزید کی شہادت ہوئی کتنے ایسے مساجد تھے مدارش تھے مکاتب تھے علماء دین تھے اور اللہ کے بندے تھے جو دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو اس گھر کو بچھا لیں لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا دعائیں قبول نہیں ہوئی تو یہاں پر اہل علم نے یہ نکتہ لکھا بیان کیا کہ اگر ایمان ہمارے پاس ہوتا ویسا جیسا کہ ابو طالب کے پاس تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابراہ کا واقعی آپ کے علم میں ہے ان کے پاس جو ایمان تھا ابراہ آیا خانے کعبہ کو اڑھانے کے لئے تو کہا کہ میرے جو تُو نے مویشے لیے مجھے واپس کر دے ابراہ نے کہا میں یہ سمجھتا تھا کہ تُو خانے کعبہ کے بارے میں میرے سامنے سوال کرے گا تو کہا یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرے گا میں نے اللہ سے اس کا معاملہ اللہ کی حوالے کر دیا ہمارے مدادی سے اگر محفوظ نہیں ہے ہمارے اسلامی قیلے محفوظ نہیں ہے مسلمانوں کے قیادت محفوظ نہیں ہے یا مسلمانوں کی معشیت محفوظ نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے اور ایمان کی کمزوری کے وجہ سے یہ ساتھی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے اور ایک آیت ہم لیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بیان کی اس کے بعد یہ اعلان ہوا کہ اب بیت الحرام میں یعنی خانہ کعبہ کے اندر کوئی نجیس داقل نہیں ہوگا دیکھئے ایک وقت تھا کہ خانہ کعبہ صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا جا رہا تھا ایک وقت تھا کہ صحابہ کو نکالا گیا ابھی ایک وقت آئیسا آیا اور اللہ کا وعدہ ہے کبھی پریشان مت ہو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایام رکھتا ہے لوگوں کے درمیان یہ بدلتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو بادشاہ بنا دے کسی کو فقیر اور کسی کو فقیر کسی کو بادشاہ بشرت ہے کہ ہم صبر والے اور تقوے والے بن جائے تو یہاں پر یہ بات آئی کہ اب اس کے بعد سے کوئی نجیس جو ہے قانہ کعبہ کے اندر داقل نہیں ہوگا نجیس سے مراد یہاں پر یہ دو طرح کی باتیں آتی ایک آتا ہے ظاہری طور پر گندگی اور ایک آتا ہے باتنی طور پر گندگی ظاہری طور پر گندگی سے مراد مسلمان ظاہری طور پر ناپاک ہو سکتا ہے اس کے کپڑے گندے ہو سکتے ہیں اس کا بدن گندہ ہو سکتا ہے لیکن اس کا دل جس میں ایمان آ چکا ہے وہ نجیس نہیں ہے اور نجیس حقیقت میں وہ ہے جو مشرق ہے اللہ کے پیدا کرنے کے بعد اپنے خالق کو اس نے نہیں پہچھانا اپنے مالک کو اس نے نہیں پہچھانا اور اپنے دل کے اندر توحید کو نہیں جگایا حقیقت میں وہ نجیس ہے جو باتنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی ایمانی طور پر بھی تو ایسے لوگوں کو خانہ کعبہ سے قریب آنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے یہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان تو مساوات کا درست دیتے ہیں بھائی چارے کا درست دیتے ہیں اور یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں لیکن یہ دیکھی خانہ کعبہ کے قریب یہ لوگ نہیں آنے دیتے ہیں عام مسجد میں غیر مسلم کو جو ایمان نہیں لائے جانے کے زائد ہے لیکن بیت الحرام میں یہی وجہ ہے کہ نجیس نجاست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں آنے سے منع کیا ہے اس کے بعد ایک اور آیت ہے اللہ نے فرمایا ایمان والو جو تم میں سے بڑے ہیں احبار ہیں رحبان ہیں بہت سارے احبار اور رحبان ہیں علماء ہیں اور گرجہ گھروں کے پجاریاں ہیں جو لوگوں کا مال باطل تریخے سے کھاتے ہیں اللہ نے فرمایا باطل تریخے سے مت کھاؤ علماء کیسے باطل تریخے سے کھا سکتے ہیں سوال یہ ہوتا ہے تو اہل علم نے بات لکھی غلط فتاوہ دے کر غلط رہنمائی کر کر توڑ موڑ کر احدیث اور آیات کو پیش کر کر تعویز گنڈے دے کر یہ کئی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر بہت سارے نقشے بنا کر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سے علم رکھنے والے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں امت کے لوگوں کی صحیح رہنمائی نہیں کرتے ہیں یہاں تک بزرگوں سے عقیدت اور منتیں مانگتے ہیں نظر و نیاز پڑھتے ہیں تو یہ مجاور ہیں بہت سارے سے لوگ ہیں جن کے سلسلے میں یہاں پر یہ بات بیان کی گئی کہ تم باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ ایک تو طریقہ ہے سود کے ذریعے سے چوری کے ذریعے سے ڈاکے کے ذریعے سے رشوت کے ذریعے سے جوہے کے ذریعے سے وہ واضح ہیں غلط ہیں ایک اور طریقہ لوگوں نے اپنا رکھا ہے دین کے نام پر دین کے نام پر ایسا طریقہ اپنایا جائے مال آتا رہے اور دین کے نام پر لوگ بے خوب بنتے رہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر چونتیس میں اس بات کا حکم دیا کہ تم اس طرح آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ اس کے بعد اللہ نے فرمایا خدا نے آج تک اس قوم کے حالت نہیں بدلی جسے خود نہ ہو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا یعنی جب تک قوم خود اپنی حالت کو نہیں بدلنا چاہتی اللہ تعالیٰ اس کے حالت کو نہیں بدلتے لہذا یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے لئے درست عبرت ہیں کہ سب سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کریں تسکیہ نفس کریں تربیت کے مہنے میں اپنی نفس کی تربیت کریں اور ہمیشہ کے لئے رمضان کے حد تک یہ سلسلہ نہ رہیں قرآن کو پڑھنا قرآن کو سننا قرآن کو سمجھنا یہ زندگی کا ہر لمعہ ہونا چاہیے آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کے میرے حق میں کوئی شفاعت کر سکتا ہے وہ وکیل بن سکتا ہے تو یہ قرآن ہے اس سے اپنے آپ کو جوڑیں لو لگائیں سمجھیں حضب استطاعت عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے جو مارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بل خیر کریں آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ